سر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں افسوس اس بات کا ہے کہ فیصلے عدالتیں نہیں فوج کرتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جیڈی بکشی صاحب آپ کا اس پر کیا ریاکشن ہے کیا واقعی میں پاکستان میں جہاں پر فوج اتنی طاقتور ہے یہ کچھ بھوچا لا پائے گا دیکھئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ ملک کا ازاد ہوا ہے تب سے وہاں پہ پاکستان کی فوج نے کوئی 75 سال میں 30 سال تو ڈیریکٹ رول کیا ہے اور باقی 45 سال پیچھے سے کٹ پتلی چلائی ہے اور جو ہے فرضی پرائیم منسٹروں کو کٹ پتلی بنا کر انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یہ تو صاحب ہم بلکل دنیا کے سامنے پاکستان کے عوام کے سامنے حقیقت کا وہاں پہ کھلاسہ ہوا ہے اور ضرور this should be like a bomb اگر پاکستان کے لوگوں میں ذرا بھی خودگرضی ہے ذرا بھی self-respect ہے تو ایم شور کرے ہیں آپ سپر آنسر انہوں نے آنسر وہ آنسر چاہیں گے کہ اس کے پیچھے ہے کون پاکستان کی فوج بڑی چتر ہے وہ کافی خریدتی ہے لوگوں کو بخشی صاحب ایک چیز گائیڈ کریے ہمیں بخشی صاحب ایک چیز گائیڈ کریے بخشی صاحب ایک چیز گائیڈ کریے آپ کنسٹرنگ جو آپ کا ایکسپوشور اور ایکسپیرنس ہے باجوا کے جانے کے بعد یہ جو ایکسپوشور ابھی سامنے ہو رہا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باجوا کے جانے کے بعد عمران کی بھی ودائی تائے ہے یا وہاں کی آرمی جو بھی نیکس چیف آئے گا وہ باجوا کی چیزوں کو آگے لے کے جائے گا دیکھیں صاحب جو وہاں پہ ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے باجوا صاحب کو ایکسٹینشن ملی ہے وہ جو ہارٹ بان کی ڈگری ہے وہ کافی درجے حرارت کافی ہائی ہے پاکستان کی فوج میں بھی ٹھیک ہے پورے شرعام ہور چلی ہوئی ہے اور ون کینڈیڈیٹ ہے فارمر ڈی جی آئیس آئی فیض حمیر جو اور ان کے اور باجوا صاحب کے بیچ میں تو بلکل شرعام جنگ چھڑ گئی ہے وہ تحریک لبیک کا استعمال کر رہے ہیں ڈی جی آئیس آئی اور پاکستان کے جو پرائیم منیسٹر صاحب تھے اُرہو نے اپنی میڈم کے کہنے پر جو کی بڑا تھلسمی جادو وغیرہ کرتی رہتی ہیں ڈی جی آئیس آئی کا ٹینیور بڑھانے کی کوشش کی تھی ڈی فائی کیا تھا باجوا صاحب کو اُس کا اُن کو کھامی آجا تو سٹریٹ اوے پتا چل گیا اُن کی کورسی جھجوڑ کر رکھ دی گئی ہے لیکن اب یہ دس از مور دن میڈ دی آئی کیونکہ یہ تو آپ فوج کو بھی آرے ہاتھ لے رہے ہیں یہ ڈی لیجیٹمائز تو کری دیا ہے اس ٹیپ نے پاکستان کی موجودہ سرکار کو جس کی جو بچی خوچی لیجیٹمیسی تھی وہ تو گئی سا ٹھیک ہے لیکن کیا باجوا صاحب بھی اس کے اندر دھراشائی ہوں گے کیا اُن کی بھی کورسی کمجور ہوگی اب وہ اپنے آخری کیا کہتے ہیں مہینوں میں ہے تو کیا اس سے پاکستان کے اندر خلبلی مچے گی کیا فوج میں ہمیشہ فوج کے جو کولیجیم آف پور کمانڈر ہیں انہوں نے یہ جو ہے فیصلے لیے ہیں اور جب ایک ڈکٹیٹر اپنی جو یوز بائی ڈیٹ کے پار چلا جاتا ہے تو پھر جو اس کے ڈریکٹ چمچے ہیں وہ بہت کام ہو جاتے ہیں سر ابھی ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے بکشی سر آپ کو ماں پی جانگا روگنے کے لیے آپ مشرف کو بھی راز دکھا دیتے ہیں پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر